اسلام علیکم ہم بریتھنگ کے پروسس کے دریئے انوارمنٹ سے ائر انہیل کرتے ہیں اور ائر ہمارے ریسپائریٹری ٹریک سے ہوتی ہوئی الویولائے تک پہنچتی ہے ہمارے لانگز کے اندر الویولائے چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک سیک لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹی مایکروسکوپک پھیلیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے گیشس ایکسچینج ہوتا ہے ہمارے دونوں لانگز کے اندر 700 ملین تک الویولائے موجود ہو سکتی ہیں الویولائے اس طرح کی چھوٹے چھوٹی سیک لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں ان الویولائے کی میمبرین بہت زیادہ تھنگ ہوتی ہے یعنی ان کی میمبرین بہت زیادہ باریک ہوتی ہے اس کے علاوہ ان الویولائے کو بہت ساری بلڈ کیپتریز نے گیرا ہوا ہوتا ہے یعنی الویولائے کی سوڑنگ میں بہت ساری بلڈ کیپتریز موجود ہوتی ہیں اب جب ایئر الویولائی کے اندر آتی ہے جو ایئر ہم انہیل کرتے ہیں وہ الویولائی کے اندر پہنچتی ہے گیسز الویولائی اور کیپلیس کے اندر موجود بلڈ کے درمیان ایکسچینج ہوتی ہیں اور جس پروسیس کے دلیے گیسز ایکسچینج ہوتا ہے اسے ڈیفیون کہتے ہیں الویولائی کے اندر موجود ایئر میں اکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو وہ اکسیجن ڈیفیون کے پروسیس کے دلیے موگ کرتی ہے اور ہمارے الویولائی کی وال کو کراس کرتی ہوئی کیپتریس کی وال کو بھی کراس کر کے ہمارے بلڈ کے اندر آتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر اس اکسیجن کو ریڈ بلڈ سیلز کیری کر لیتے ہیں اس طرح سے کاربن ڈائکسائٹ کی کنسنٹریشن ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ ہوتی ہے کاربن ڈائکسائٹ ہمارے بلڈ میں سے ڈیفیوز کر کے الویولائی کے اندر موو کرتی ہے پھر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ کاربن ڈائک سائیڈ ہمارے لنگ سے باہر آریچ ہوتی ہے